جیسے کہ آج ہم آپ کو نیزل ڈراب کے بارے میں بتائیں گے اس کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے ناک میں کونسی دکت کونسی پریسانی ہو جاتی ہے تب اس نیزل ڈراب کا اپیوگ کیا جاتا ہے یا پھر کیا دکت کیا پریسانی پر ہم اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں ڈاکٹر کیا پریسانی کیا دکت ہو جانے پر یہ پیسکرائب کرتے ہیں ناک میں ڈالنے کے لئے اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس کا اپیوگ تب کیا جاتا ہے جیسے آپ کی ناک اگر رودی ہوئی ہیں تو اسے یہ کھولنے کا کام کرتا ہے جیسے کہ آپ کی ناک جو روند جاتی ہے ایک پرکار سے بند ہو جاتی ہے جیسے کہ اگر آپ کو سردی جکھام ہے کامان کولڈ کی دکت ہے یا پھر سینوسائٹیس ہے فیور ہے یا پھر الرجی ہو گیا ہے یا پھر الرجی کسی بھی کنڈیسن سے ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے اگر آپ کی ناک ہے جو بند ہو گئی ہے روند گئی ہے تو اسے یہ کھولنے کا کام کرتا ہے اس کا اپیوگ ناک سے سمبندی جڑی ہوئی سمسیاؤں کو ٹھیک کرنے کے لئے اپیوگ کیا جاتا ہے جیسے کہ کامان کولڈ کی وجہ سے یا ویسے کسی وجہ سے اگر کسی کا ناک جام ہو جاتا ہے اور وہ سانس نہیں لے پاتے ہیں سانس لیتے ہیں تو ان کو پریسانی ہوتی ہے تو اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب ناک میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے اور جب یہ سمسیہ بچوں میں ہو جاتا ہے تو وہ پراپر روپ سے سو نہیں پاتے ہیں تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ ڈراب ناک میں ڈالنے کے لئے دیا جاتا ہے بچوں کو بھی چلیے جان لیتے ہیں ناک کیسے بند ہوتا ہے اور یہ دوہ کس طریقے سے کام کرتا ہے جب بھی بیقتی کو جکھام ہوگا یا پھر الرجی کی کنڈیسن ہوگی تو اس سمسیہ جو ناک کی نسے ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی جیسے کی جو نسے ہیں وہ پھول جائیں گی پھول جانے کے کارٹ جو ناک ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے تب اس کنڈیسن میں جب ہم یہ نیزل ڈراب اپیوگ کرتے ہیں ناک میں تو یہ ناک میں دوارہ پہنچتے ہی جو نسے رہتی ہیں انہیں کانٹریکٹ کر دیتا ہے سکورٹ دیتا ہے نسوں کو جس سے جو ناک ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور آسانی سے ساس لینے لگتے ہیں اب اس نیزل ڈراب کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کی کچھ لوگوں میں سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھا گیا ہے ڈالنے کے بعد میں ناک میں جلن کی سمسیہ ہونے لگے گی ایڈیٹیسن ہونے لگے گا جس سے آپ کو چھیکے آنے لگیں گی اور یہ دیکھا گیا ہے جیسے کی جو ناک بند ہے وہ اور بھی بند ہو جائے گا اور سانس لینے میں کافی پرابلم ہونے لگے گی ریڈنس کی پرابلم ہو سکتا ہے ناک میں اور جیسے کی سیردرد کیا پرابلم ہو سکتا ہے آک سے پانی آن آ سکتا ہے تو اگر یہ سب سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملے تو ترنت یہ نیزل ڈراب بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں چلیے اس کا اوبیو کیسے کرنا ہے جان لیتے ہیں جو بچے چھے سال کے ہیں یا پھر سیسو ہیں ان میں دن میں ایک سے دو بار یا بھی ڈاکٹر کے پریکپسن کے انصار دن میں تین بار بھی ڈالنے کے لیے یہ دوا دیا جاتا ہے جیسے کی ایک سے دو بون ڈاکٹر کے دوارہ دن میں دو سے تین بار ڈالنے کے لیے بتایا جاتا ہے ناک میں اور جیسے کی اگر آپ کا بچہ ایک سے لے کر پانچ سال کے بیچ میں ہے تو آپ ایک سے لے کر دو بون دونوں ناک میں ڈال سکتے ہیں دن میں دو سے تین بار اور جیسے کی بچہ چھے سے اگر گیارہ سال کے بیچ میں ہے تو آپ تین سے چار بون دن میں دو سے تین بار ڈال سکتے ہیں دونوں ناک میں جیسے کی اگر کوئی پیسنٹ ہارٹ سے ریلیٹڈ اگر اس کو کوئی دکت پریسانی ہے تو اس نیزل ڈراب کا اپیوگ نہ کریں یا پھر اگر کسی کا پہلے سے بھی کوئی دوہ یا میٹسین چل رہی ہے تب بھی آپ اس نیزل ڈراب کا اپیوگ نہ کریں پرک کر کے پھر کوئی دوہ اپیوگ کریں کوئی بھی نیزل ڈراب یا کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں بینہ ڈاکٹر کے پریمرز کے انصار کوئی بھی دوہ اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک جرور کریں